کس افسر نیپ کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سراخ لگا لیا پبلک سیکٹرز کمپنی کے بیروکریٹس نے مجموعی طور پر 43 کروڑ 80 لاکھ واپس کیے قومی احتساب بیرو کو واپس کی جانے والی رقوم کی تفصیلات صرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ 2 کروڑ 83 لاکھ 99 ہزار روپے وسیع مجمل چوہری نے دیئے ناصر جاوید نے 2 کروڑ 7 لاکھ 70 ہزار روپے نیپ کو واپس کیے ڈاکٹر سحیل انور نے 1 کروڑ 20 لاکھ 86 ہزار اکبر ناصر خان نے 1 کروڑ 5 لاکھ 95 ہزار علی سرفراز حسین نے 1 کروڑ 99 لاکھ 17 ہزار نیپ کو واپس کیے ڈینگی مچھر نے ایک بار پھر پنچے گارنا شروع کر دیئے شہر کے اسپتالوں میں علاج کے لیے آئے مزید تین افراد میں ڈینگی کی علامات ظاہر مشتبہ مریضوں کی کل تعداد 1704 ہو گئی ڈینگی کے شکار 14 کنفرم مریض اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں سپریم کورٹ کا الازیزیہ ریفرنس میں مزید محلت دینے سے ان کا چیف جسٹس پاکستان کا ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جج نے سماعت مکمل کرنے کے لیے مدت میں توسیح کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف کی طرف سے قاجہ حارس عدالت میں پیش ہوئے کیا وہ لوگ معافی کے قابل ہیں جنہوں نے اس قوم کو گندہ پانی پلایا چیف جسٹس آف پاکستان نے گیارہ کمپنیوں کے مالکان کو کل صبح نو بجے سپریم کورٹ طلب کر لیا میاں محمود رشید صاحب پنجاب میں کس کی حکومت ہے چیف جسٹس کا صوبائی وزیر سے اس تفسار تحریک انصاف کی محمود رشید کا جواب سارے شہر کا گندہ پانی راوی میں پھینکا جا رہا ہے آج تک وارٹر فیلٹریشن کا کام ہی نہیں ہوا یہ کام کس نے کرنے ہیں جسٹس ساکم نسار نے حکومت سے ایک ہفتے میں وارٹر فیلٹریشن سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی سانہائی مورڈر ٹاؤن کیس پر بڑی پیش رف سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارجر بینک تشکیل دے دیا چیف جسٹس ساکم نسار بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آسیب سائید کوسا بھی بینچ کا حصہ ہوں گے ادھر سانہائی مورڈر ٹاؤن کیس میں نئی جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ شہباز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوئے شہباز شریف نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیپ سلیم شہزاد نئی جی آئی ٹی کی تشکیل دی جائے ڈاکٹر تاہرون قادری کی استعداد شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا گلو بڑھ بھی عدالت میں پیش میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس وکم دے وہ قبول ہوگا گلو برد دوران سما تسبیح کرتا رہا سانحہ مورل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ قواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریف عدالت کے باہر شدید ناربازی مظاہرین کی چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیر لارجر بینچ بنانے کے پیسلے پر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تاہیر القادری کا خیر وقت یونائٹیڈ کرسٹین اسپتال کی بہالی کے لیے از خود نوٹیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہم نے چھ ہفتوں میں اس اسپتال کو بہال کرنا ہے میں اپنا چیکہ پیسی اسپتال سے کرواؤں گا چیف جسٹس ساکیب نصار کے ریمار عدالت کا اسپتال کے کوارٹرز میں خیر کانونی رہائش پذیر اپرات پر سخت ایکشن ڈی آئی جی لیگل سے کابیز اپرات سے قرائے کی مرد میں رقم وصول کرنے سے مطالق ریپورٹل سماعت آر دسمبر تک ملتبین پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل احتساب عدالت نے سوسائٹی کے ڈائریکٹر کیسر امین بٹ کو پندرہ روزہ جسمانی ریوانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا کیسر کیا آپ پلی بارگین کرنے جا رہے ہیں عدالت کا استفسار جی میں تیار ہوں جتنے کا حصہ دار ہوں کیسر امین بٹ کا جواب عدالت کا ملزم کو چار دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کیسر امین بٹ چار روز سے نیپ کی تحویر میں تھے سرکار اور عوام کا پیسہ ہو اسے کھانا کہاں کا انصاف ہے کرپشن کرنے والے خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی میٹر ریڈر اور کوئی بیمبینو سینما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے سوائی وزیر اطلاعات فیاس الحسن چوہان کے مخالفین پر لبسی وار بولے لٹیرے پر ہاتھ ڈالا جائے تو پارلیمانی نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے سیاست کا شوق بچپن سے ہی تھا تعلیم کے ساتھ ہم نسابی سرگریوں میں بھی حصہ نے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی کینیٹ کالج میں خواتین کے حقوق پر مباہرسے میں سیاست کے ساتھ زادی زندگی پر گفتگو نبی آکرز زمان رحمت اللیل عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشار بارہ ربی الول کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشک منانے کی تیاریاں روچ پر پہنچ گئیں جھنٹیاں برکی کمکمیں اور دیگر سامان گنپت روڈ پر سجابتی اشیاں قریدنے والوں کا رشک آشکانے رسول کی بڑی تعداد مڑائی ربی الول رحمتوں برکتوں کا مہینہ محکم اعقاف اور وزارت مذہبی امور کے ذریع تمام الحمرہ میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس صبائی وزیر اعقاف سید سید الحسن خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد علامہ ڈاکٹر راغب نائمی اور غیر ملکی علماء مشاہ کی شرکت موسیقا موسیقا رکھنا پڑے ہوئے تو سر رہا گزار ہم پنجاب گروپ آف کالوجیز کے زیر احتوام دو روزہ سیڈتن نبی کانفرنس تالبات کے جانب سے بارگاہ رسالت میں حدیعہ ناک پیش کر کے سما بان دیا گیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکر نصار کا مولانا تارک جمیل سے ٹیلیپونک رابطہ حاجی عبدالوہب کی وفات پر اظہار تازیت کیا چیف جسٹس ساکر نصار کہتے ہیں حاجی عبدالوہب کی دین کے لیے لازوال قربانیاں ہیں ان کی وفات کا قرار کبھی پور نہیں ہو سکتا قتل یا خودکشی عارف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش برامت فراز گھر دامات تھا ورسہ نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا الزام لگا دیا لاش پوست مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے مزید تب تک جائے مزید تک جائے